السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ حریت سے ہوں گے اور اپنے برچ کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے وہ دوست جو ہمارے سو بھی کے اندر نئے آئے ہیں وہ ایک چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے کوکٹیل کا اچھا بریڈر پیر تو لے لیا ہے اچھی جگہ پہ اس کو سیٹ بھی کر لیا ہے تو اب اسے بریڈ لینے کے لیے ہم اس کو باکس لگائے یا مٹکی لگائے اس چیز کے اندر وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کوکٹیلز کس کے اندر اچھی بریڈ کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے اس پر بات کریں گے کوکٹیلز سے اچھی بریڈ لینے کے لیے ہمیں باکس لگانے چاہیے یا مٹکی لگانا چاہیے کس چیز کا فائدہ کوکٹیلز کو ہوتا ہے بریڈنگ باکس کا یا مٹکی کا اس کی کیا نقصان ہوتے ہیں آج اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا چاہے وہ باکس کے حوالے سے ہو یا مٹکی کے حوالے سے ہو اس کے اندر میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیلنس شیئر کروں گا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس ایسا نہ ہو لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے پاس اپنا ایکسپیلنس شیئر کروں گا کیونکہ میں نے باکس کے اندر بھی بریڈ لے کے دیکھئے کوکٹیل سے اور مٹکی کے اندر بھی بریڈ لے کے دیکھئے تو الحمدللہ کوکٹیل بریڈ تو دونوں کے اندر ہی کر دیتا ہے چاہے لکڑی کا باکس ہو یا مٹی کی مٹکی ہو کوکٹیل دونوں کے اندر ہی اچھی بریڈ کر دیتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیجز کو رکھا ہوا کس جگہ پر ہے وہاں پر مثال اگر آپ نے انڈور رکھا ہوا ہے تو آپ کے لئے کیا بیسٹ ہے اور اگر آؤٹڈور رکھا ہوا ہے تو کیا بیسٹ ہے تو نمبر ون بھی اگر ہم پہلے فرائز کی بات کر لی جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بریڈنگ بوکس جو ہوتا ہے لکھلی والا یہ تھوڑا پیسوں میں زیادہ ہوتا ہے اور جو ہماری جو مٹکی ہوتی ہے سستی ہوتی ہے یہ ایزیلی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ کوکٹیل کے پیر ہیں تو اگر آپ مٹکی لگانا چاہے ہیں تو آپ مٹکی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ بوکسز لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا کوسٹری پڑتا ہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں میں نے دونوں کے اندر مٹکی کے اندر بھی اور بوکسز کے اندر اپنے کوکٹیلز بریڈ کروا کے دیکھیں دونوں کے اندر ہی میرے پاس ریزلٹ اچھا آیا ہے تو میں اس ایکسپرینس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا سیٹ اپ انڈور ہے فور ایکزمپل کسی رون کے اندر ہے کسی نیچے الے پوشن کے اندر ہے جہاں پہ ہف زیادہ رہتا ہے گرمی ہوتی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس جگہ پہ مٹکی لگائیں وہیسا کیوں میں آپ کو آگے ویڈیو میں اس کا ریزن دوں گا اور اگر آپ کا سیٹ اپ آؤٹڈور ہے کسی پچھت کے اوپر آپ نے کیجز رکے میں کسی بیلکنی کے اندر کیجز رکے میں تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر لکڑی کے باکسز لگائیں ریزن اس کا یہ ہے کہ میں اپنے ایکسپرینس کے ساتھ اور کچھ ایکسپرٹس کے رائے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوکٹیل جو انڈور کے اندر جن کے پاس مٹکی لگی ہوئی ہوتی ہے ان کا بریڈنگ ریزنٹ بہت اچھا آتا ہے اور جن کے پاس آؤٹڈور کے اندر باکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس باکسز میں ریزنٹ اچھا آتا ہے یہ ہارڈین اسٹریک رول نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس ایسا نہ ہوتا آپ سب کے پاس بریڈ آ جاتی ہے لیکن میں اپنے ایکسپرینس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے پاس بریڈ کروا کے دیکھا ہے اور دوسروں کے پاس بھی دیکھا ہے تو جن کے پاس اس طریقے سے سیٹنگ کی ہوئی ہے ان کے پاس ریزنٹ اچھا آتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہماری مٹکیاں ہوتی ہیں مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ گرمیوں کا اندر بھی تھنڈی رہتی ہیں اگر تیمپریچر زیادہ ہو بھی جائے تو ان کو پروبلم نہیں ہوتی ہے اور جو سردیاں ہوتی ہیں سردیاں کے اندر یہ تھنڈی ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈور میں رکھاوا ہے تو آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اس وجہ سے انڈور کے حساب سے بیسٹ ہوتی ہے مٹکیاں اور اگر آؤٹڈور کی بات کی جائے تو آؤٹڈور کے اندر مٹکیاں جو ہوتی ہیں تھنڈی زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے اگر آپ آؤٹڈور میں باکس لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ تیمپریچر کنٹرول دیتا ہے اور آؤٹڈور میں بلیڈنگ باکس کے اندر بہت اچھی بریڈ آتی ہے انڈور میں مٹکی لگانے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ کبھی نوٹ کریے گا کہ میں نے اپنے برس کے میں آپ کو بتاؤں تو جب میں نے اپنے برس کو انڈور کے اندر مٹکی لگائی اور باکس لگائی تو میرے کو کیا ایکسپیرنس آیا کیا میرے سامنے چیز آئی جو میرے برس کے چکس نکلے ہوئے تھے باکس کے اندر بھی اور مٹکی کے اندر بھی میں انڈور کی بات کر رہا ہوں تو انڈور کے اندر جو ہمارے چکس نکلے ہوئے تھے کوکاٹیلز کے تو جب باکس کے اندر ان کے پیرنس جن کو فیٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا باکس آپ نے دیکھا ہوگا باکس کا جو ہول ہوتا وہ اوپر ہوتا ہے تو فیٹ کروانے کے لیے پیرنس کو کوکٹیلز کو بوکس کے اندر اترنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گرمی کے اندر یہ پریشانی آتی ہے انڈور سیٹ اپ کے اندر بوکس میں کہ پیرنس بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں لیکن گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو سفوکیشن ہوتی ہے تو وہ فوراں بہار آ جاتے ہیں تو کچھ بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں اور کچھ بچوں کو فیڈ نہیں کرواتے ایک پروبلم یہ آتی ہے بوکس کے اندر انڈور میں اچھا اگر اسی طرح ہم دوسری طرف دیکھیں مٹکی کے اندر ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو مٹکی کا جو سائز ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے اس کا جو سراغ ہوتا ہے اس کو آپ بڑا گل لیجئے گا تھوڑا سا اس سے ہمارے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے ماں باپ اس کے پیرنس ہوتے ہیں وہ مہن کے اوپر بیٹھتی ایزی لی اپنے جتنے بھی ان کے چھیکس ہوتے ہیں اندر نہیں اترتے بس شروع کے کچھ دن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چار پانچ دن کے لیے وہ اندر جاتے ہیں اس کے بعد جب بھی بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں آپ نوٹ کریے گا مٹکی کے اوپر بلکل موں پہ بیٹھ کے وہ ایزی لی سب بچوں کو فیڈ کروا دیتے ہیں اور بوکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہو جاتی ہے ان کو اندر اترا نہیں جاتا لیکن اب بات کر لیتنا آؤٹڈور سیٹ اپ کے اندر تو آؤٹڈور کے اندر بھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن آؤٹڈور کے اندر ہم دیکھا جاتا ہے کہ لکڑی کے جو بوکسیز ہوتے ہیں وہ زیادہ سکسیسفول سابیز ہوتے ہیں بریڈنگ کے اندر کیونکہ میں نے آؤٹڈور میں میں نے جب بوکسیز اور مٹکی لگا کے دیکھا تو سردیوں کے اندر بریڈنگ جب ہمارے کوکٹیلز کرتے تھے تو اکثر ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایکسپائری اس میں بہت زیادہ آجاتی ہے مٹکیوں کے اندر کیونکہ اس کے اندر تھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے مٹکی آپ نے دیکھا تھنڈی ہو جاتی ہے جب پیرنٹس مٹکی کے اوپر بیٹھتے تھے تو پھول کے بیٹھنے لگ جاتے تھے اسی وجہ سے میں نے بوکسیز لگا کے دیکھا تو بوکسیز میں ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے ہوا سے بھی ڈائریک بچے رہتے ہیں بوکسیز کا ٹیمپریچر بھی کنٹرول لیتا ہے وہ پیرنٹس ایزیلی اس کے اندر اتر کے فیڈ کروا دیتے ہیں بچوں کو کیونکہ گرمیوں کے اندر تو گرمی کی وجہ سے پیرنٹس بار بار بہار آتے ہیں لیکن سردیوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا وہ ایزیلی بچوں کو ہیچ بھی کر لیتے ہیں میل اور فیمیز زیادہ تر بوکسیز کے اندر ٹائم گزارتے ہیں سردیوں کے اندر تو یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیزنس شیئر کر رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ اگری کریں کچھ لوگ نہ اگری کریں اگر آپ لوگوں کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو آپ اپنے سیٹ اپ کے اندر انڈور اگر آپ کا ہے تو اس میں آپ مٹکیاں لگائیں اور اگر آؤٹڈور سیٹ اپ ہے تو اس کے اندر بوکسیز لگائیں امید کرتا ہوں آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ